نہ جانے کتنے مزور بھائی جو گھر نہیں پہنچ پائے ان کی جان چلی گئی وہ پیدل پیدل گھر گئے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے پیدل پیدل گھر گئے تھے کسان مزور پیدل گیا کوئی سادھن سرکار نے نہیں دیا کئی لوگوں کی جان چلی گئی کسی نے مدد نہیں کی اگر کوئی مدد کے لیے آگے آیا تو وہ سماجوادی لوگ تھے ان پریواروں کی ایک ایک لاس روپے سے مدد کرنے کا کام کیا آج بندیل کھنڈ میں سب سے زیادہ کسان آدمتیا کر رہا ہے اگر اتب لیس کی سوچی نکال کر کے دیکھیں گے سب سے زیادہ کسانوں نے آدمتیا اگر کہیں کی ہے تو آپ کے بندیل کھنڈ میں کی ہے اور بندیل کھنڈ کے سب سے زیادہ اگر کسی جلے میں آدمتیا کسانوں نے کی ہے تو وہ مہوہ میں کی ہے بتاؤ ہم جاننا چاہتے اس سرکار کے لوگ کیا مدد کر رہے ہیں اگر کوئی مدد کر رہے ہوں تو بتائیے آپ اور اوپر سے ایسے کانون لائے تھے کہ جس سے ہمارے کسانوں کی جمینیں چھن جاتی ہیں تین کالے کانون لائے گئے اور وہاں پر دیش کے کسانوں نے دھرنا دیا ایک ایک سال بیٹھے رہے وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور ساتھ سو سے زیادہ کسان شہید ہو گیا سب جا کر کے سرکار نے وہ تینوں کانون باپس لئے ہیں یہ مجھ سمجھنا کہ ساتھ سو کسان شہید ہوئے اس لئے کانون باپس لئے ہیں باپس اس لئے لئے ہیں کہ پنجاب اور تبدیس میں انہیں بوٹ چاہیے تھا اس لئے انہوں نے تینوں کالے کانون باپس لئے ہیں وہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں بھاچپائی لوگ میں نے پہلے چرن میں بھی کہا اور دوسرے چرن میں جہاں جا گیا وہاں پر میں نے کہا کہ جس طریقے سے کسانوں کے اوپر انیائے کیا اتفیڑن ہوا ان کے اوپر مقدمے لگے کیلیں لگائیں گئیں ان کے ٹیک ٹرولی نہیں چلنے دیا ڈیزل نہیں دیا اور ساتھ سو کے لغبک کسان آت سعید ہو گئے اگر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاسی کان پکڑ کر کے بھی ساتھ سو آبار اٹھک بیٹھک لگائیں گے تب بھی یہاں کے قریب اور کسان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کو ماف کرنے والے نہیں ہیں